ہیلو فرنس بیلکم تو مائی یوٹیوب چینل سو لاشٹ اپیسوٹ میں ہمیں دیکھا تھا لیتاو کی سادھی کی بات چل رہی ہے لیتاو کے فادر کہتی ہیں کیا انگیجمنٹ کی بات چیت اس پورے ورڈ میں کوئی نہیں ہے جو میری ڈوڈر کے لائک ہو لیتاو کی مادر کہتی ہیں میری اوپنی این میں ایک لڑکا ہے شی فیملی کا سن جو ہماری نیکسٹ ڈور پر رہتا ہے وہ چکے کی بات کر رہی تھی مسٹر جنرل اتنے زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتی ہیں وہ جو میری بیٹی کو بھی نہیں ہرا سکتا وہ میری بیٹی کا ہسپینڈ بنے گا لیتاو کی مادر لیتاو کے فادر کے فور ہیڈ پر کلک کرتے ہوئے کہتی ہیں ہمیں جلدی کرنی چاہئے مجھے میچ میکر وومن کے پاس چانہ ہوگا اور ان سے بات کرنی ہوگی اگر ان کی نظروں میں لیتاو کے ہمارے کے کچھ لڑکے ہوں گے تو بات بن سکتی ہے لیتاو کے فادر کہتی ہیں تو کیا وہ لڑکی اگر لیتاو اسے سادھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو وہ ایسی بات اس لیے کر رہے تھے کیونکہ لیتاو کے بارے میں ہر جگہ یہ خبر پھیر چکی تھی کہ وہ سارے مین کو سیڈیوس کرتی ہے تو جلدی میں کوئی بھی لڑکا اسے سادھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے پھر لیتاو کی مادر لیتاو کے فادر سے کہتی ہیں ہاں مجھے یاد آیا ہیج میجیسٹی نے ہمیں میڈ آرٹن بینکوٹ میں انوائٹ کیا ہے نا کیسا ہوگا اگر ہم تاوتاو کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر چلیں وہاں پر کلین ورگ کی انگرس آئیں گے کیا پتہ وہاں پر تاوتاو کے لائق ایک اچھا لڑکا مل جائے لیتاو کے فادر چڑھتے ہوئے کہتے ہیں بیسی ہمارے پاس اور دوسرا اوپنیاں نہیں رہ گیا ہے یہاں پر لیتاو اسی ویپاری کے پاس آتی ہے جس نے اسے اسٹیپ کرنے کی کوسس کی تھی یعنی کو چھوٹ لگنے کے بعد جب لیتاو نے کیار سے کہا تھا کہ اسے پکڑ لو تب ہی کیار نے اسے پکڑ لیا تھا اور تب سے اب تک وہ یہی پر ہے لیتاو اس کے پاس کارا گار میں آتی ہے وہ ویپاری لیتاو کو دیکھتے ہی کافی زدہ گصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہاری حمد کیسو ہی مجھے دیکھنے کے لیے یہاں پر آنے کی مجھے بہت زیادہ ریگریٹ ہے کہ میں نے تمہیں نہیں مار پایا کیار لیتاو کی آنگے آ جاتا ہے اسے پروٹیکٹ کرتے ہوئے اور ویپاری سے کہتا ہے سٹ اپ تب ہی حسینک آتا ہے جو اس ویپاری کو قید کی ہوئے تھا وہ سے کہتا ہے تم چوہے کہیں کہ تمہاری حمد کیسو ہی پرنسس لیتاو پر چلانے کی ایک تو تم نے اسٹریٹ میں اتنا وائلنس پھیلایا اور تم یہاں پر اتنی حمد دکھا رہے ہو تم نے پرنسس لیتاو کو ماننا چاہا اب دیکھو میں تمہیں بس سے بتر سجا دوں گا ویپاری کہتا ہے ہاں میں نے ماننے کی کوسس کی تو تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو لیتاو اس سینک کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے میں یہاں پر بلکل صحیح سلامت اور جیوی تھوں تو بتاؤ اس نے مجھے کہاں پر ہٹ کیا اور وہ کہتی ہے اس کی گرمہ میں ہلکی سی چوٹ لگی تھی اور وہے اب ٹھیک ہے لیکن اس کی گرمہ اتنی ادار ہے کہ اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے دیدی ابھی آپ نے کیا کہا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا تھوڑا دماغ لگائیے یا سمجھ دار کے لیے سارا ہی کافی ہوتا ہے اس بات کا سینک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سینک کہتا ہے تو پھر میں لیتاو کہتی ہے اسے چھوڑ دو وہ ویپاری ایسا سن کر سوکٹ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اس نے مجھے چھوڑانے کا فیصلہ کیا وہ سینک کے آر کی طرف دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے یور میجیسٹی کے آر کہتا ہے تم نے بلکل صحیح سنا اسے چھوڑ دو وہ ویپاری لیتاو سے کہتا ہے میری لائف بجانے کے لیے تمہارا سکریہ لیتاو کہتی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کے آر لیتاو کی طرف دیکھ کر اسمائل کر رہا تھا لیتاو کیار کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کیا تم میری طرف ایسے کیوں دیکھ رہے ہو اب تم اسے یہ مت کہنا کہ میں بہت کائنڈ پرسن ہوں اور ٹرن ہوتے ہوئے کہتی ہے وہ دنیا کو بتائے گا جا کر کہ میں نے اسے چھوڑنے کے بعد برائی کا خاتمہ کر دیا ہے اس طرح میرے ویروہ دی میرے بارے میں کچھ نہیں کہہ پائیں گے کیار اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئے کہتا ہے کیا ایکسکیوز ہے لیتاو تم سچ میں ایک کائنڈ ہرڈیٹ پرسن ہو لیتاو کہتی ہے تمہیں جو کچھ کہنا ہے وہ تم کہو اور وہاں سے جانی لگتی ہے کیار کہتا ہے لیتاو ہیج میجیسٹی ابھی بھی تمہاری ہوم پر ریشٹ کر رہے ہیں ہیج میجیسٹی وہ یوین کی بات کر رہا ہے لیتاو کہتی ہے تم نے سیڈلی ان کے بارے میں کیوں پوچھا یہاں یوین گرانڈ سیکیٹری کی مینسن میں پودوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے پودے لگانا اچھی بات ہے ہیان سیڈلی سوک ہو جاتا ہے کیونکہ چیئرمین لیوو وہاں پر چلاتے ہوئے آ رہے تھے کیون میجیسٹی میں نے سنا ہے کہ اس ٹریٹ میں کچھ لوگوں نے تم پر حملہ کر دیا تھا اور تم نے ان کا سامنا کیا ہے مجھے دیکھنے تو تمہیں کہاں پر چھوٹ لگی ہے چیئرمین لیوو ہیان کو وہ اوپر نیچے ہر جگہ دیکھ ڈالتے ہیں یان اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے کہتا ہے میرے ہاتھ میں لگی ہے چیئرمین لیوو کہتے ہیں کیولیک ہاتھ میں یان کہتا ہے لیوو اگر تم تھوڑی دیل رو سکتی ہو تو تم ادھک ایماندار دکھو گے چیئرمین لیوو کہتے ہیں مجھے آپ کی سیفٹی کی چندہ ہے تو اب اگر آپ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ محل کب چل رہے ہیں وہاں پر کافی ساری ریپورٹس آپ کا ویٹ کر رہی ہیں یان کہتا ہے لیوو کیا تم سیریوس ہو تمہیں نہیں دکھائی دی رہا ہے میرے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے اور ابھی بھی مجھے آرام کی ضرورت ہے اگر میں نے آرام نہیں کیا تو پھر میں کیسی ریپورٹ کو دیکھ سکتا ہوں چیئرمین لیوو کہتے ہیں یور میجیسٹی آپ کو کنٹری کی ضرورت ہے گرنٹ سیکریٹری کہ یہاں ہمیزہ رکنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اگر بیٹ گائے نے یہ ہر چکے خبر خیالا دی کہ پرنسس لیتاؤ آپ کو سائیڈونز کرتی ہیں یہ دیش کے لیے ایک برا میسیج ہے اور پرنسس لیتاؤ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا یعنی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور وہ پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کیا لیتاؤ مجھے ڈھونڈے گی تھوڑی دیر بعد یہاں لیتاؤ کے آر کے ساتھ گرنٹ سیکریٹری یعنی کہ اپنے گھر آ جاتی ہے وہ کے آر سے کہتی ہے یور میجیسٹی کی انجری کو ہم نے ٹریٹ کر دیا ہے وہ اپنے روم میں آرام کر رہے ہیں اچھا رہے گا کہ تمہنے ڈشٹرب مت کرنا ٹھیک ہے لیتاؤ اس روم میں آتی ہے جہاں پر یعنی ریشٹ کر رہا تھا لیتاؤ اس روم کا دروازہ کھولتی ہے لیکن یعنی وہاں پر تھا ہی نہیں لیتاؤ اسے کمرے میں ڈھونے لگتی ہے تب ہی کے آر وہیں بینچ پر ایک لیٹر رکھا ہوا دیکھتا ہے سڈنلی اس لیٹر کو اٹھا کر وہ چھپا لیتا ہے لیتاؤ اسے کہتی ہے یور میجیسٹی محل میں واپس جا سکتے ہیں لیتاؤ کہتی ہے یہ عجیب ہے یور میجیسٹی ہمیں سب بینہ بتائے چلے جاتی ہیں یہاں کے آر وہ لیٹر لیے ہیزیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ لیٹر خود نکال کر لیتاؤ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ یور میجیسٹی نے تمہارے لیے چھوڑا ہے لیتاؤ اس لیٹر کو دیکھتی ہے اس میں لکھا تھا میں ابھی بھی اس کنٹری کا کنگ ہوں اور اسے میری ضرورت ہے ابھی مجھے جانا ہوگا لیکن پلیس میری جنتہ مت کرنا اور جب تمہارا بیلڈنگ کا کام ختم ہو جائے گا تب دیفینیٹلی میں تمہارے پاس آؤں گا اور تمہارے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کروں گا اور لیٹر کے نیچے یورن کا کرائنگ فیس بنا ہوا ہوتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن لوو مجھے پس کرتے ہوئے لے گیا ہے لیتاؤ اسے پڑھ کر ہسنے لگتی ہے نیکشٹ سین میں انہیں تم پر حملہ کیا تھا تم نے اسے چھڑانے کے لیے دیعہ دکھائی آپ کا ہردے تو سچ میں بہت بھی سال ہے اب ہم لوگوں کو آپ کے ساتھ کام کرنے میں کوئی بھی تکن نہیں ہو سکتی ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کام کر کے ہم لوگوں کا اچھا ہی ہوگا لیتاؤ کہتی ہے لیتاؤ کہتی ہے تو پھر دیر کس بات کی چلو چل کر ہم اپنا کام شروع کرتی ہیں اور اچھا کرنے کی پوری کوسس کریں گے وہ سارے ویپاری مل کر بیلڈنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں اب آدھا مہینہ بیٹ چکا تھا اور لیتاؤ کی مال تیار ہو چکی تھی جس میں میں جون کھیلنے کی ہال الگ تھی اور بیوٹی سوپ کی ہال الگ تھی بچوں کی کھیلنے کی ہال اور ڈینر کی ہال یہ سب الگ الگ تھے اور اس پوری سوپ کا نام ہیپی مال تھا اور لیتاؤ چلہ چلہ کر اناؤنسمنٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آج میں اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں ہیپی مال پوری اسطحپت ہو چکی ہے تب ہی سٹریٹ کی کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہی میں نے سنا ہے یہاں پر ہیپی مال کھلی ہے جہاں پر ہر چیزیں ملتی ہیں وہاں پر بیوٹی کے سامان بھی ملتی ہیں چلو چل کر ہم وائٹ کریم اور فیس ڈاؤ کھریتے ہیں چل کر پہلی سے یہاں پر کافی زیادہ سویدھائیں ہو چکی ہیں یہاں پر تو ایک فیملی ساتھ میں آئی ہوئی ہوتی ہے جو لیڈیز اپنے فادر نیلو سے کہتی ہیں آپ میں جون کھلیے جا کر اس کے ساتھ ایک چائلڈ ہوتا ہے وہ اس سے کہتی ہے میں اس کے لئے ٹوئس لینے جا رہے ہوں پھر میں آپ کے پاس آؤں گی یہاں پر لیتاو اور چگی ان سبھی لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتی ہیں چگی لیتاو سے کہتا ہے لیتاو تمہارا مائنڈ بہت برلینٹ ہے ایسا مائنڈ تمہارے پاس کہاں سے آیا جو تم نے ایک اتنی بڑی مال بنانے کا سوچا لیتاو کہتی ہے یہ میرا ایک ویسیسٹ سیکریٹ ہے یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی جب بھی دیشی لوگ اس مال کو دے کر اس کی عورہ کرشت ہوں گے تب یہ ایک انتر راشٹری مال بنے گی لیتاو یہ سوچ ہی رہی ہوتی ہے تب اس کا بردر لیلی ہیئر پن کی دکان سے نکل کر جا رہا ہوتا ہے لیتاو سوچتی ہے بردر لیلی وہ ہیئر پن کی دکان سے کیوں نکل کر جا رہے ہیں اس کا مطلب میں سہی سوچ رہی تھی لیتاو اس کی عور بھاگتی ہے لیکن لیلی تب تک جا چکا تھا چکے کہتا ہے لیتاو میرے لیے رکھو تم کہاں جا رہی ہو رکھو جب تک میں چھتری نہیں رکھ دیتا سائیڈ میں لیتاو کہتی ہے ابھی وہ یہی پر تھا کہاں چلا گیا تب ہی اس ہیئر پرنس ہوب کا مالک بہار آجاتا ہے اور کہتا ہے پرنس لیتاو گوڈ ٹائمنگ میں تمہیں یہ میسیج بھیجنے والا ہی تھا جس کرافٹ مین کو تم ڈھون رہی تھی دنے دنوں سے وہ ابھی یہاں سی گیا ہے لیتاو کہتی ہے کیا ابھی ابھی تب وہاں پچے گی آجاتا ہے لیتاو یہ تمہیں کیسے پتا لیتاو چگی کہتی ہے چگی چلو جلدی مجھے اپنے گھر جانا ہے چگی کہتا ہے پھر سے لیتاو جلدی سے گھر آتی ہے اور اپنے بردر کو آواز لگاتی ہے لیلی وہی پر اسٹنڈ اور سوکٹ ہو گیا تھا اور وہ سوچتا ہے میں پارٹی یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چاند کو سبسکرائب کرنا مت بھول بھول بھول